موٹر سائیکر پہ جلوس میں شامل ہوں اور کپتان کی کارل پہ اسلام آباد پہنچوں گا ہم اپنے قائد کو انشاءاللہ والعزیز قریاد کریں کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ بلکل برکور طریقے کے ساتھ کھڑے ہیں آپ دیکھ لیں جہاں تک آپ کیوں جو نظر پڑھ رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ جو ہے ابھی وہ مانگ رہے ہیں یہ چورے رات کو بارہ بجے آئیں دیجٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جمع ہوئے اور اسلام آباد کی جانب روخ کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی بھی جو ہے خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلا سے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو پشاور ٹول پلازہ ہے یہاں پر جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ کابلو کی شکل میں موٹر وی پر جو ہے وہ روا دوا ہے یہاں لوگوں سے ہم نے بات کی تو لوگوں کا کہنا ہے کہ رکاوٹیں وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہیں ہم رکاوٹوں کو توڑ کے جو کپتان نے کال دی ہے آزادی مارچ کیلئے وہاں پر پہنچیں گے اور ضرور پہنچیں گے تو یہاں پر ہم بات بھی کریں گے لوگوں کا نوجوانوں کے ساتھ کی کیا جوش اور جذبہ ہے اس لانگ مارچ کے حوالے سے جی میرا نام گوھر عیوب ہے میں سیٹی یوتھ پریزیڈنٹ ہوں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نائکے لگائیں گئے ہیں نائکے اور یہ رکاوٹیں ہم بلکل جھر سے اکواڑ کے پہنگ دیں گے امپورٹٹ حکومت کو گرائیں گے یہ عوام کا سمندر جو آیا ہے ان کو اگر روک سکتے ہو تو روک لو اپنے قائد پہ ہم جان نچاور کر دیں گے اور ہم اپنے قائد کو انشاءاللہ عزیز کامیاب کریں گے ہم اپنے قائد کے ساتھ بلکل برکور طریقے کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اسلام آباد ہم آ رہے ہیں اور امپورٹٹ حکومت کو میں وان کرتا ہوں اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ انشاءاللہ تم لوگوں کو ہم ختم کر کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ ملک سے نکھالیں گے پاکستان پاکستان کے لیے ہم نے قربانیہ دیا ہماری بڑوں نے قربانیہ دیا انشاءاللہ پختون قوم اور جتنے بھی پاکستانی خوددار نوجوان ہے خوددار پاکستان کے عوام ہے وہ انشاءاللہ امپورٹنٹ حکومت کو گرائے کے ہی جائے گی انشاءاللہ اور کتنے لوگ یہاں خیبر پختون قواہ سے جا رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں میرا نام سعادی حسین ہے آپ دیکھ لیں جہاں تک آپ کیوں جو نظر پڑھ رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں اور اپنا ہاتھ جو ہے نا ابھی وہ مانگ رہے ہیں یہ چورے رات کو بارہ بجے آئے ہیں لوگوں کو قتل کیا ہے چودہ چودہ لوگوں کو ان کو نے قتل کیا ان کی اوپر اربع روپے کی کیسے سے ہمارے اور پیسے یہ عبار لے گئے ہیں ان کو واپس لانا ہے ان کو پکلنا ہے اور جو کرزہ بھی اس حکومت پر ہے انہوں نے لوٹا ہے ہم پر نہیں انہوں نے لوٹا ہے ان سے ہم پیسے واپس لیں گے اور امریکہ کو مو پر ماریں گے اور امریکہ کی غلامی بالکل قبول نہیں کریں گے اور خانقلاب کیلئے ہم مریں گے مٹیں گے سب کو چہریں گے ہم نے دو تون مہینے رسٹ کر لیا ہے اب ہم یہ جو انا آزادی کے طرف بلا رہے ہیں ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں ہم آزادی چین کے رہیں گے لے کے رہیں گے ان چوروں کو بھاگنا آئیے چورے 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 اور رانہ صل اللہ کہو تمہارا واسطہ پکان سے نہیں پڑھائے اب پکان آ رہے ہیں تمہارے ہمونچے اکار لے گا دیکھ لینا تمہارا ایسے ایسے طپل ماروں گا میں لئیے نزید چچا چاک اسلام آباد پہنچوں گا اور آخری دم تک خان کے ساتھ کڑا ہوں کیونکہ خان انسواب کی جنگ لڑھ رہا ہے پاکستان کی جنگ لڑھ رہا ہے پاکستان کو بچائے گا عمران خان ہم عمران کے ساتھ ہیں شروع سے عمران کے ساتھ ہیں اور اب بھی عمران کے ساتھ ہیں اور آخر تک انشاءاللہ عمران کے ساتھ رہیں گے ہم عمران کے ساتھ ہیں